اسلام علیکم ایبریون بسم اللہ ربانی رحیم امید ہے آپ سب اپنے اپنے گھر میں خوش ہوں گے اور اللہ سے دعا بھی اللہ ہم سب کو خوش رکھے آمین سمہ آمین آج ہے نا جو بلوگ ہے یہ بہت ہی سپیشل بلوگ ہے یہ جو آج کی دعوت ہے بہت ہی سپیشل دعوت ہے ہم سبی کے لیے یہ دیکھئے میں نے فریجمند سے سارا سامان اکھٹا کر لیا ہے کھانا بنانے کے لیے یہ ہے ادرک لسن ہری مرچی جو کہ میں فریش پیشتی ہوں اور اسی میں میں گرم مسالے بھی بیش لیتی ہوں یہ دیکھئے سارے گرم مسالے ڈالے ہوئے ہیں میں نے اس میں اب یہ دیکھئے پس چکا ہے مسالہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی یہ ولوگ کس چیز کا ہے اور کس چیز کی یہ دعوت ہے یہ دیکھئے میں نے چار سو گرام سے تھوڑا زیادہ چکن تھا اس میں میں نے حلدی ڈالی ہے اور دو چمچی میں نے دھنیے کی بکی لی ہے اس میں اور اس کے بعد میں نے نا ایک ہمارے ہاں ڈونگری پر نا ایک مسالہ ملتا ہے جو کہ سب کچھ ہوتا ہے اس کے اندر نمک تک ہوتا ہے اس کے اندر تو وہ بھی میں نے دو چمچ لیے ہیں نمک پھر بھی میں نے ایکسٹر ڈالا ہے زیادہ نمک نہیں ہوتا ہے ہر چیز بولیے اس میں ہر چیز ہوتی ہے مطلب کنگ ہوتا ہے وہ مسالہ اور اس میں میں نے آدھا نیمبو ڈالا ہے یہ میں بنا رہی ہوں نوابی چکن جو کہ بہت ہی تیسٹی بنتا ہے یہ میرے گھر کا دھائی ہے یہ دھائی میں نے دو سے تین چمچ ڈالے تھے اس کے اندر یہ گھر کا دھائی بہت اچھا ہوتا ہے ہم سب ہی کو بنانا چاہیے اب یہ دیکھئے دو چمچ کے قریب میں نے وہی ادھرک لسن گرم مسالو والا مسالہ ڈالا ہے اب اسے ہمیں اچھے سہنا میکس کر کے رکھنا ہے خوب اچھے سہ میکس کر لینا ہے اچھے سے مسال لینا ہے میکس کرنے کے بعد اسے ہمیں سائیڈ میں رکھنا ہے سائیڈ میں رکھنے کے بات اس کے لیے ایک اور مسالہ بنے گا جو بھی آپ کو میں بتاؤں گی یہ دیکھئے اچھے سے خوب اچھے سی میکس کرنا ہے کہ سبکچ اس میں میکس ہو جائے اور اچھا ٹیسٹ آئے اچھا فلیور آئے یہ دیکھئے اچھے continent میکس کر کے میں نے رکھ دیا ہے اسے سائیڈ میں تھوڑا رش کرنے کے لیے تاکہ فلیور آ جائے اسمیں یہ اسی چکن نوابی کا مسالہ ہے کھوپرا ہے بارک بارک کاٹا ہے میں نے اور کاجو ہے پندرہ سے بیس ہوں گے اور یہ برستہ ڈالا ہے میں نے اس میں یہ برستہ ہے ایک سے دیڑ پیاس کا برستہ تھا یہ اب یہ دیکھیں اس میں میں زافران ڈال رہی ہوں مجھ سے زافران تھوڑا سا زیادہ ڈل گیا تھا تھوڑا ہی ڈالنا ہوتا ہے زیادہ ڈل کے بھی ایسا خراب نہیں لگ رہا تھا یہ ایک سوڑی بھڑ گئی تھا زیادہ نہیں کچھ ہوا تھا اور یہ ایک ٹماتر ہے ایک سے دیڑک ٹماتر ہے میں نے کچھ میں ڈالا ہے آپ چاہیے اس میں اگر اس کا ٹیسٹ اور بڑھانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ دود ڈال کے پیسے گا پانی نہیں دود ڈال کے پیسے گا بہت بہترین بنتا ہے اسے میں نے سب سائیڈ میں کر دیا تھا اب یہ دیکھیں یہ ہے دم بریانی کا مسالہ یہ ایک کلو چکن ہے اس میں سارے میں نے مسالے ڈالے ہیں گرم مسالے کسٹوری میں تھی اب یہ وہی مسالہ ہے ادرگ لسن کا مسالہ اور گرم مسالوں کا مسالہ سب کچھ ہے اور یہ ہے ہمارا ممبئی سپیشل گیگانی مسالہ جو کہ میں ہمیشہ یہی ڈال کرتی ہوں فلیور بھی بہت بہت ٹیسٹی آتا ہے ہمارے ہاں پر کچھ کچھ ہوتلوں میں اسے ہی استعمال کیا جاتا ہے اب یہ دیکھیں میں نے ہلدی ڈالی ہے مارٹر ڈالے تھے میں نے اسے بھی باریک باریک کاٹ لیا تھا اچھے سے یہ دیکھیں اب نمک ڈالا ہے میں نے نمک زیادہ نہیں ڈالا ہے میں نے نمک کم ہی رکھنا ہے اور یہ ہے کیوڑا ایسنس ہمیں تین سے چار ڈراب ڈالنی ہے کیوڑا ایسنس کی یہ دیکھیں اب میں ڈھائی ڈال رہی ہوں اس میں پانچ سے چھے چمر ڈالی ہے آپ زیادہ کھٹا رکھنا چاہتے ہیں میں نے میڈیم ہی رکھا ہے اب یہ سب ڈال لینے کے بعد ہمیں اس سے اچھے سے مکس کر کے رکھنا ہے اچھے سے خوب مکس کر کے سائیڈ میں رکھ دینا ہے آج جو یہ میری دعوت ہے میری بیٹی کا بڑے ماشاءاللہ سے آج میری بیٹی پانچ سال کی ہو چکی ہے اللہ اسے اور لمبی عمر دے ہم لوگ کچھ ایسے خاص سیلیبریٹ نہیں کرتے میرے شہر کو بلکل نہیں پسند یہ سب چیزیں تو یہ میری بیٹی کی بڑے کی دعوت ہے ہم لوگ جانے والے تھے بہار مگر میرے شہر نے کہا ہے کہ مجھے بہت ٹائم ہو جائے گا گھر میں ہی کچھ بنا لینا ٹائم کا پتہ نہیں ہے تو اسی لیے میں نے گھر میں ہی سب کچھ بنا لیا تھا اور بہت جل بازی میں بنایا تھا چکن وغیرہ فریج میں سب کچھ تھا میرے گھر میں سامان تو میں نے جلدی جلدی سب کچھ کرا تھا بہت ایزی لی بنای تھی میری ہر چیز ماشاء اللہ سے یہ دیکھئے یہ ہے چکن نوابی کا مسالہ جو میں نے سائیڈ میں رکھا ہوا تھا میں نے اچھا سا تیل لیا ہے تیل لینے کے بعد اسے میں پورا اس میں ڈال دیا ہے اور جو مسالہ بچا تھا باؤل میں اسے بھی میں نے کھنگال کے اسی میں ڈال لیا ہے اب اسے ہنا ہمیں اچھے سے بھوننا ہے یہ دیکھئے اچھے سے بھون رہیوں میں اب ہمیں اسے ڈھکے رکھ دینا تھوڑی دیر کے لیے کہ اچھے سے اور بھون جائے اب یہ دیکھئے یہ وہ مسالہ ہے کاجو، کھوپرا، برستہ اور زافران کا مسالہ ہے اس میں کسر کا جو مسالہ ہے وہ سب کچھ ہے اس میں یہ بہت بہت ٹیسٹی بنا تھا بہت ٹیسٹی بنا تھا میں نے سوچا نہیں تھا کہ یہ اتنا ٹیسٹی بن سکتا ہے مطلب بھاگ دوڑ میں بھی میرا اتنا جلدی اچھا سامان بنا تھا ماشاءاللہ میرے دونوں چیزیں اتنی بہترین بن گئی تھی ماشاءاللہ شکایت کا بلکل موقع نہیں ملا کسی کو بھی اور ایسے بھی کوئی آیا ہی نہیں تھا ہم لوگوں نے کسی کو بلایا ہی نہیں تھا میری چھوٹی سی بہن آئی تھی چھوٹی بہن بس اور میری فیملی تھی اچھا لگا مگر پھر بھی اچھا اچھا لگتا ہے تھوڑا بہت سیلیبریٹ کر لو تو اچھا لگتا ہے یہ دیکھئے ہو گیا تھا تو اس میں میں نے کسٹوری میتھی ڈالی ہے بہت ہی ایزی لی بن جاتا ہے ہم اسی طرح مارینیٹ وغیرہ کر کے رکھ لیں اگر پندرہ بیس منٹ کے لیے بھی تو بہت ہی ایزی جھٹ پٹ چیزیں بن جاتی ہیں بس یہ ہے گھر میں ہر چیز موجود ہونی چاہیئے یہ دیکھئے میں نے کسٹوری میتھی ڈالنے کے بعد میں نے اوپر سے کوت میں ڈالیا ہے اور اسے میں نے بنا کے سائیڈ میں رکھ دیا ہے مطلب میں نے بھاگ دور بھاگ دور میں بہت جلدی جلدی ماشاء اللہ میں نے سپیشل کھانا بنا لیا تھا ماشاء اللہ اب یہ دیکھئے یہ ہے بریانی کے لیے آگئی ہوں میں بریانی کا مسالہ ریڈی کرنے کے لیے یہ دم بریانی ہے میں بریانی پلاو میں بٹاٹے بہت پسند کرتی ہوں تو اس میں میں پہلے سے ہی فرائے کر رہی ہوں کیونکہ فرائے کیے ہوئے بٹاٹے بہت اچھے لگتے ہیں بریانی میں پلاو میں بہت اچھے لگتے ہیں یہ دیکھئے اچھے سے براؤن ہو گئے تھے بہت اچھے لگتے ہیں یہ یہ دو بٹاٹے تھے چھوٹے چھوٹے سے یہ میں نے فرائے کر کے اگر میں کارونی ہی نہیں تو یہ اگر زیادہ گل جائیں گے اور پورا بٹاٹوں کا پورا فلیور آئے گا بریانی میں اب یہ دیکھئے جو میں نے بریانی کا مسالہ مارینیٹ کر کے رکھاتا یہ وہ ڈالا ہے اس میں میں نے اس کے ساتھ میں کڑی پتہ رکھنا بھول گئی تھی ساتھ میں مارینیشن کے ٹائم پر تو میں نے آپ ڈالا ہے ایسے فرائے نہیں کرنا ہے ساتھ میں ڈالا ہے کڑی پتہ اچھے سے 10 سے 15 کڑی پتے تھے کڑی پتہ ڈالنے سے بہت اچھے سے بہت اچھے سے بہت اچھے سے کڑی پتے کے بغیر کھانا اور کڑی پتے کے ساتھ کھانا الگ ہوتا ہے اب یہ دیکھئے ہمیں اچھے سے بھوننا ہے پکانا ہی ہے چکن وغیرہ ہر چیز جو جو ہے پوریگل جانی چاہیے اچھے سے ٹیز بھی اچھا چاہیے اب یہ دیکھئے مسالہ بھی میں نے پورا کھانگال لیا تھا باول میں سے یہ اس میں ڈالا ہے یہ دیکھئے میں نے ڈھککے رکھ لیا ہے کہ اچھے سے بھون جائے اچھے سے پک جائے یہ دیکھئے دوسرا ڈھککن میں نے ڈھک دیا تھا بازو والا کا رکھ کر اس پہ ڈالا ہے اب یہ دیکھئے پک رہا ہے ماشاءاللہ تیل بھی اچھے سے آرہا ہے اوپر ہمیں اسے اور اچھے سے بنانا ہے اور اچھے سے بلکل بھی وہ نہیں کرنا ہے کہ جل بازی میں ہر چیز بھول جائے ہم اچھے سے بھوننا ہے کہ اس میل نہ رہ جائے اب یہ دیکھئے یہ بٹاٹے ڈالے ہیں میں نے جو براؤن کیے تھے میری بیٹی کا جب لاسٹ یئر بڑڈے آیا تھا تو ہم لوگ انہیں ہوتل میں سیلیبریٹ کیا تھا ایسے کوئی خاص سیلیبریشن نہیں تھا وہ چھوٹا سا تھا بس کھانا وغیرہ مگایا تھا اور کیک کٹنگ ہوا تھا زیادہ ہم لوگ کچھ نہیں کرتے اچھی بات نہیں لگتی ہم لوگوں کو اتنا سیلیبریشن کرنا یا کچھ کرنا اور ویسے بھی ابھی وہ چھوٹی سی بچی ہے تو اتنا چلتا ہے بہت چھوٹی ہے سب کو دیکھتی ہے تو اس کا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی بڑڈے کروں میرا بھی کیک کٹے تو اس لیے ہم لوگ تھوڑا اس کو خوش کرنے کے لیے ایسا کر لیتے ہیں ایسے ہی میں میرے بیٹے کا بھی کرتی ہوں بس کیک کٹ لیتے ہیں اچھا کھانا بنا لیے بس اللہ تیرا شکر نمازیں پڑھ لو بس اب یہ دیکھئے یہ میں نے تین گلاس چاول لیا تھے بڑے چاول ہے یہ باسمتی رائز اب اسے میں نے بھکا کے رکھ دیا تھا پندرہ سے بیٹس منٹ کے لیے اسے میں نے سائیڈ میں بھکا کے رکھ دیا تھا پہلے ہی اب یہ دیکھئے میں نے سائیڈ میں پانی لیا ہے اچھا سارا ایک پتیلے میں اس میں میں سارے گرم مسالے ڈالے ہیں اور اس میں 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 راک سال ڈالتی ہوں ہمیشہ دیکھئے لونگ ہے تیز پتہ ہے کالے میری ہے اور دال چینی ہے اب اسے ہمیں ڈھکے رکھنا ہے تاکہ سب کچھ اچھے سے ہو جائے اور پانی پکنے لگے اب یہ دیکھئے میں چمت سے چاول ڈال رہی ہوں یہ میری امی کہا کرتی تھی کہ ہاتھ سے چاول ڈالنا پتیلی سے ڈالنا ہے جل جاتے ہیں چیٹا آ جاتا ہے تو یہ چمت سے ڈالا کرو تو وہ ہی میں چمت سے ڈالتی ہوں آپ لوگ بھی ایسا ہی کیا کریں ہاتھ نہیں جلے گا جو لاس کے بچے ہیں اوپر سے ڈال لو وہ چلتا ہے پورے چھینٹ وغیرہ نہیں ہاتھی ہمیں پورا دھیان رکھنا ہوتا ہے اپنا بھی گھر کا بھی ہر چیز کا بھی اللہ ہم سب کو ہمت دے آمین یہ دیکھئے ماشاءاللہ میں نے 95% کے قریب چاول پورے بنا لیا تھے کیونکہ ٹائم نہیں تھا 75% یا 85% تو میں نے 95% پکا لیا تھے تاکہ بس دم میں رکھوں تو وہ 5% اب یہ دیکھئے میں نے نیچے ہیں تھوڑے چاول ماشاءاللہ میں نے مجھے زیادہ چاول رکھنے تے الگ سے لے سادہ نیکالنے کے لئے تو نیچے میں نے تھوڑا ہی رکھا ہے چاول تھوڑی رکھیے اب یہ دیکھئے ماشاءاللہ میں سارا مسالہ اس میں ڈال دوں گی اچھے سے ڈالنا سب طرف ڈالنا ہمیں یہ دیکھئے سب ہو گیا ہے سب مسالہ ڈال دیا ہے میں نے جھٹ پڑ میں بھی ماشاءاللہ اتنا ٹیسٹی بن گیا تھا میرا کھانا اللہ تیرا شکر ماشاءاللہ بہت اچھے سے بن گیا تھا سب کچھ بہت اچھے سے بن گیا تھا اب یہ دیکھئے چاہر سے پانچ کاندے ہیں یہ اس کا میں نے بھریستہ بنائی تھا اب یہ اوپر سے ڈال رہی ہوں پھر اچھے سے سب جنگا ڈالنا جیسے مسالہ ڈالا ہم نے چیکن وغیرہ تھا ویسے اسے بھی ڈالنا اب یہ دیکھئے کوتھ میر ہے پودینہ اور ہری مرچی تھوڑی ہی ڈالی ہے ہری مرچی میں نے زیادہ نہیں رکھی ہے اب یہ ہے بریانی مسالہ جو میں خود گھر میں بناتی ہوں تین سے چار مسالے لگتے ہیں یہ میں خود بناتی ہوں اپنے گھر میں اور اوپر سے میں نے نیمبو بھی نہیں چھوڑا تھا ایک اکھا کہ اچھے سے اور چٹپٹی ہو جائے اب یہ دیکھئے جو باقی چاول تھے یہ میں نے اوپر سے ڈالے ہیں یہ دیکھئے اوپر میں نے زیادہ چاول رکھے ہیں اب یہ دیکھئے میں نے بریستہ بچا لیا تھا اوپر سے ڈالنے کے لئے ماشاءاللہ سے بہترین بریانی وری تھی اور اچھی بھی لگ رہی تھی دیکھنے میں بھی اچھی لگ رہی تھی اور کھانے میں بھی یہ دیکھئے وہی تیل ہے جو میں اکثر بچا لیتی ہوں جب مسالہ میں بھونتی ہوں تو تیل نکال لیتی ہوں تاکہ اوپر سے ڈال سکو کہ کلر آجائے چاولوں کا اب میں نے پہلی بار گرین کلر ڈالا تھا بریانی میں اور یہ ہے کیسری کلر کیسری کلر تو میں ہمیشہ یوز کرتی ہوں یہ گرین کلر میں نے پہلی بار ڈالا ہے اب اسے ہمیں اچھے سے ڈھککے رکھ لینا ہے اب یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے میرا یہ چکن نوابی ریڈی تھا مطلب میرے شوہر کو یہ بریانی پلاو کے ساتھ کچھ نہ کچھ چاہیے ہی رہتا ہے کہ کچھ سالن ہو کورما ہو کچھ ہو تو میں نے سوچا کہ آج میں چکن نوابی بناتی ہوں تو میں نے یہ بنایا ہے ان کے لیے کہ ہو جائے مطلب خوش ہو جائے انسان کہ ہاں چلو کچھ اچھے سے کھایا تھا مطلب ان کو ایسا روکھا روکھا لگتا ہے ہوتی ہے سب کی اپنی اپنی عادت ہوتی ہے اگر صرف بریانی یا پلاو کھاکے اٹھ جائے تو عجیب لگتا ہے ان کو تو اس لئے میرا بھی دل کرتا ہے کہ ہاں چلو ٹھیک ہے ہمیں بنا لینا چاہیے زیادہ ٹائم نہیں لگتا زیادہ وقت نہیں لگتا یہ دیکھئے ماشاءاللہ ریڈی تھی میری بریانی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پسند آئی تھی سب کو جھٹ پٹ بنی تھی بریانی بہت اچھی لگی تھی یہ دیکھئے ماشاءاللہ چاولوں کا کلر بھی بہت اچھا ایا تھا بہت اچھا اگہ تھا یہ دیکھئے گرین کلر بھی ہے اور کیسری کلر بھی ہے اور آئل والا کلر بھی ہے جس میں میں نے اوپر سے آئل ڈالا تھا اس کا بھی الگ کلر آیا ہے چاولوں پر ایسے ہم بناتے رہتے ہیں تو ہمیں نا ماشاءاللہ سے اللہ ہے نا ایکسپیریئنس بنا دیتا ہے ایکسپیر کردیتا ہے اس کے اندر بہت فاس کر دیتا ہے ہمیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ میری بریانی ریڈی ہے ماشاء اللہ مجھے بہت مزے کی لگی تھی میرے بچوں تک کو بھی سب کو اچھی لگی تھی میری بہن آئی تھی اسے بھی اچھی لگی تھی بہت اچھی لگی تھی یہ دیکھیں اب مہنا کچھومر بنانے لگی ہوں یہ دو کٹوریاں ہیں ایک میں میرے بچوں کی پلین دھائی رہے گی اور اس میں ہمارے لیے کچھومر رہ گا جس نے مرچی اور کاندہ اور نمک بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں یہ بریانی کے ساتھ اور پلاؤ کے ساتھ ہم لوگ یہ ہی کچھومر کھاتے ہیں یہ دیکھیں اب میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے سب کچھ اچھے سے ماشاء اللہ اب یہ دیکھیں یہ میرے شوہر کو دے رہی ہوں میں کورما ہم لوگوں کو نان منگانے تھے مگر میرے شوہر کو لیٹ ہو گیا تھا آنے میں تو وہ بھی بھول گئے تو میں نے نیچے سے پاؤ ہی منگا لی ہمارے ہم ممبئی میں پاؤ بہت چلتے ہیں بہت کھایا جاتا ہے پاؤ روٹی کی دکان بھی بند تھی کہ تندوری روٹی منگا لیں وہ بھی دکان مطلب بند تھی کہ ٹائم ہو گیا ہے تھوڑی دیر بعد آنا تو اس سے اچھا ہم نے سوچا کہ پاؤ ہی لے لیں اچھا رہے گا کیونکہ آج کل بھی نان بھی ہے نا پاؤ جیسے ہی ملتے ہیں پہلے ممبئی میں جو نان ملا کرتے تھے وہ نان تو بلتانی بس ای تیوار میں ہی ملتے ہیں اب تو پاؤ جیسے نان ملتے ہیں یہ ہے نا میرے ہال میں لائٹنگ کا تھوڑا سا پرابلم چل رہا ہے سوری فور دس کیونکہ نا لائٹ پرپر نہیں آرہی ہے کہ انکل نے سیٹ اپ ٹھیک نہیں کر کے گئے پتہ نہیں پرپر لائٹ نہیں آرہی ہے ایک دم ڈاگ ڈاگ دکھ رہا تھا دیکھئے ماشاء اللہ ہم لوگوں کا کھانا چالو تھا میری بہن کو لیٹ ہو چکا تھا اس لئے ہم لوگوں نے کھا لیا تھا وہ ٹرافک میں فسی ہوئی تھی ہمارے ایریے میں بہت زیادہ ٹرافک ہوتا ہے بہت زیادہ تو اس لئے وہ ٹرافک میں تھی اس لئے وہ لیٹ ہو گئی تو ہم لوگوں نے اس کے بغیاری سٹارٹ کر لیا کیونکہ بچوں کو بھوک لگی ہوئی تھی بچوں کو تو نہیں رو سکتے تھے ہم یہ دیکھئے اب میری بہن آ چکی تھی وہ اپنا کھانا لے رہی ہے ہم لوگ اس کے کھانے کے انتظار میں تھے کھا لے گی اگر یہ کھانا تو ہم لوگ کیک وغیرہ کٹ لیں گے تو وہ پہچی لیٹ تھی اتنا بھی لیٹ نہیں ہو رہا تھا کہ مطلب گھر سے بھی جلدی نہیں نکلی تھی وہ لیٹ ہی نکلی تھی گھر سے جلدی آ جانا چیئے تھا مگر نہیں آئی تھی وہ یہ دیکھئے بچاری وہ بھی بچاری پاؤ سے کھا رہی ہے نان کی الگ بات ہوتی بھلے ہی وہ پاؤ جیسے لگتے ہیں اس کو اچھے لگ رہا تھا کھانا وہ وہی تعریف کر رہی ہے واقعی میں بہت بہترین بنا تھا بہت بہترین اب یہ دیکھئے میرے گھر میں کیا ہوا تھا ہم لوگ سب ڈر گئے تھے ہم لوگ بولے مانگ آئے کیا اور آیا کیا ہم لوگ اسی طرح کا اپنی گھر کا بڑے بناتے ہیں بچوں کا سیلیبریٹ کرنے کے لیے خوش کرنے کے لیے کہ بچے خوش ہو جائے مایوس ہی نہ ہو بچوں کے دل میں کہ نہیں اس کا ہوتا ہے بچے اس کا ہوتا ہے ہم لوگ کیا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے تو بچوں کو بس تھوڑا بچپنا ہے تو تھوڑا بھی سمجھا نہیں سکتے زیادہ اور تھوڑا جیسے جیسے بڑے ہوتے جائیں گے ویسی اللہ عقل دیتا جائے گا تو سب کچھ سمجھ میں آتا جائے گا بچوں کو تو بس تھوڑا بچوں کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے اب یہ مجھ سے کےک بھی برابر سے کٹ نہیں رہا تھا اتنا سب کچھ اچھا لگ رہا تھا لائٹ وغیرہ مگر موبائل میں اتنے ٹھیک سے نہیں آ رہی تھی لائٹ پتا نہیں کیوں یہ دیکھیں اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا اور پلیز مجھے کمنٹ کر کے بتانا آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا اور میری ریسیپیز آپ کو کیسے لگی یہ میری جھٹ پٹ ریسیپی اور یہ میں نے جتنا جلدی جلدی کھانا بنایا ہے ایک گھنٹے کے اندر میں نے سب کچھ ریڈی کیا ہم اگر ریکارڈنگ کرتے ہیں ہم تو تھوڑا لیٹ ہو ہی جاتا ہے اگر آپ لوگ کریں گے تو آپ لوگوں کو بہت جلدی ہوگا دیکھئے سب نے کھانا وغیرہ کھا لیا تھا یہ میں نے ہی دھوئے ہیں برطن سارے میری بہن جا چکی تھی یہ میں نے ہی دھوئے ہیں برطن سب کچھ برطن وغیرہ میں لگا رہی تھی کہ ہاں سونا ہے کہ صبح سکون سے اٹھوں میں دیکھوں نا جب گھر میں کہ کچھ کام نہیں ہے تو سکون لگے یہ دیکھیں سارے برطن میں لگا رہی ہوں رات کو سارے کام کر کے سوئے نا تو صبح میں انسانیں دیکھتا ہے نا سب کچھ تو سب فریش فریش لگتا ہے سامان وغیرہ اگر پسارہ دیکھتا ہے تو بولتے یا اللہ پریشانی ہو جاتا ہے جزا کرنا ایفریون